وَلَا يُضَافُ مَوْصُوفٌ إِلَى صِفَتٍ وَلَا صِفَتٌ إِلَى مَوْصُوفِهَا وَنَحْوُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ وَجَانِبِ الْغَرْبِيِّ وَصَلَاةِ الْأُولَى وَبَقْلَةِ الْحَمْقَائِ مُتَأَوَّلٌ وَمِثْلُ جَرْدُ خَطِیفَتٍ وَأَخْلَاقُ سِيَابٍ مُتَأَوَّلٌ یاد رکھو مولانا کوفا والے نحوی کہتے ہیں کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف جائز ہے ایک موصوف ہے آگے اس کی کیا آ رہی تھی صفت آ رہی تھی آپ اس موصوف کو مضاف کر دیتے ہیں صفت کی طرف لیکن مانا وہی رکھتے ہیں موصوف صفت کی صورت میں جو مانا حاصل ہو رہا تھا تو یہ جائز ہے جیسے المسجد الجامعو المسجد موصوف الجامعو اس کی صفت وہ مسجد جو جمع کرنے والی ہے یعنی لوگوں کو بھئی وہ مسجد جو جمع کرنے والی ہے اب اس کے اندر المسجد موصوف ہے الجامعو اس کی صفت ہے یہاں پر موصوف کی صفت کی طرف اضافت جائز ہے کہ یوں کہا جائے مسجد الجامعی کیا کہا جائے بھئی مضاف بنانا ہے تو علیفلام سے خالی کر دیا اور مضافلہ پر کیا لے آئے کسرا مسجد الجامعی اور فائدہ وہی وہی معنی اب بھی یہ ترکیب دے رہی ہے جو پہلے تھا موصوف صفت کی صورت میں جو معنی حاصل ہو رہا تھا اضافت کی صورت میں بھی وہی معنی حاصل ہو رہا ہے یعنی وہ مسجد جو جمع کرنے والی ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی اسی طرح صفت کی اضافت بھی موصوف کی طرف جائز ہے مثلا سیاب اخلاق اخلاق جمع ہے خلق کی لام کے فتحے کے ساتھ خلق کے معنی پرانا بھئی پرانا تو سیاب اخلاق کا کیا معنی ایسے کپڑے جو پرانے ہیں یعنی پرانے کپڑے بھئی اس کا کیا معنی ہوا تو بتلائیے موصوف کون ہے سیاب اور صفت کیا ہے اخلاق تو سیاب موصوف اخلاق اس کے صفت لیکن اس کے اندر صفت کی اضافت موصوف کی طرف کرنا جائز ہے تو صفت کو اٹھا کر پہلے ماہ قبل میں لے آئے اور اضافت کر دی اخلاق سیاب اخلاق اور معنی ابھی وہی ہے جو پہلے ترکیب وقصی میں حاصل ہو رہا تھا یعنی وہ کپڑے یعنی پرانے کپڑے کیا معنی ہے پرانے کپڑے یہ کون کہتے ہیں بھئی کوفہ والے نحوی کہتے ہیں بات سمجھنے آ رہی ہے تو کوفہ والے نحوی کہتے ہیں موصوف کی اضافت صفت کی طرف جائز اور صفت کی اضافت موصوف کی طرف جائز اور معنی وہی رہے گا وہی معنی حاصل ہوگا بھئی اور یہ جائز اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تخفیص بھی حاصل ہو جائے گی اور تعریف یا تخصیص بھی حاصل ہوگی بھئی اضافت کے کتنے فائدے تھے بھئی اضافت موصوفی کس چیز کا فائدہ دیتی تھی تعریف یا تخصیص اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی تھی تخصیص کا تو کہتے ہیں یہاں پر تین فائدے حاصل ہو رہے ہیں اس لیے یہ جائز ہے بھئی دیکھو کس طرح المسجد الجامع المسجد تھا موصوف الجامع کیا تھا صفات تو اب کیا کیا المسجد کی اضافت ہم نے کر دی الفلام ہٹا دیا کیا بن گیا مسجد الجامع تو تخصیص آگئی الفلام ختم ہوا یا نہیں وہ المسجد تھے بھئی الفلام ختم ہو گیا تو یہ تخصیص آگئے لفظوں کے اندر بھئی اور نیز مسجد ہے اب نکرہ اور الجامع کیا ہے معرفہ اور نکرہ کے اضافت معرفہ کی طرف کی جائے تو کسی اس کا فائدہ دیتی ہے تعریف کا غلام کی اضافت زید کی طرف کر دیں تو غلام بھی کیا بن جائے گا غلام الزید غلام بھی کیا بن گیا معرفہ تو یہاں بھی مسجد نکرہ اس کی اضافت الجامعہ کی طرف کر دی تو مسجد بھی کیا بن گئی معرفہ تو دیکھو اس اضافت نے تخصیص کا بھی فائدہ دیا اور تعریف کا بھی فائدہ دیا صورت سمجھ میں آئی بھئی اور باقی بھی اسی طرح اور اگر صفت کی اضافت کس کی طرف کریں موطوب کی طرف موطوب صفت پہلے کیا تھے سیاب اخلاق پھر اخلاق پہلے کر دیا سیاب پر اور مضاف کر دیا کیا بن گیا اخلاق سیاب الحمدللہ یہاں پر بھی دیکھئے سیاب اخلاق تھا پھر اخلاق کو مقدم کیا اور مضاف کر دیا کس کی طرف سیاب کی طرف اور جب اضافت کی تو اخلاق سے تنوین گر گئی اخلاق سیاب تنوین گری یعنی گری تنوین گر گئی تو کیا حاصل ہوئے تخدیب حاصل ہوئی اور نیز نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کریں تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیز کا فائدہ دیتی ہے کس چیز کا تخصیز کا غلام الرجل جب میں نے کہا تو کون سے غلام خارج ہو گئے عورتوں کے غلام خارج ہوئے تو تخصیز آگئی تو یہاں پر بھی کیا رہی ہے نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو رہی ہے اخلاق سیاب اخلاق من نکرہ سیاب من نکرہ تو یہ کس چیز کا ہو سکتی تھی مولانا پرانی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی کتاب بھی ہو سکتی تھی کلم بھی ہو سکتا تھا مولانا کپڑے بھی ہو سکتے تھے لیکن جب سیاب کی طرف اضافت کر دی تو اب تخصیز آگئی کہ پرانی کیا چیز مراد ہے کپڑے بھئی سورة سمجھ میں تو لہٰذا اس میں تخصیز بھی آئی اور تخصیز بھی آگئی لہٰذا یہ جائز ہے بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی تو کوفہ والے نقوی کہتے ہیں کہ صفت کی اضافت محصوف کی طرف جائز اور محصوف کی اضافت صفت کی طرف جائز چنانچہ یہ مثالیں ہیں آرگوں سے ہم نے سنی ہیں وہ مسجد الجامع اور الجانب الغربی اس میں وہ کیا کہہ دیتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایسا کہنا جائر آرگوں سے ہم نے سنا ہے اور جائر آرگوں سے سنا ہے معلوم ہوا یہ جائز ہے بھئی یہ کیا ہے جائز ہے اور اس سے فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے تخفیق اور تعریف یا تخصیز کا فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے جبکہ باقی امام علامہ ابن حاجب وغیرہ اور دوسرے نحوی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں جائز اور صفت کی اضافت موصوف کی طرف نہیں جائز کیوں ایسا کیوں نہیں جائز کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ہے ترقیب وصفی اور ایک ہے ترقیب اضافی دونوں کے معنی الگ الگ ہیں ترقیب وصفی میں نے کہا المسجد الجامع المسجد یہ ترقیب وصفی ہے ایک موصوف ہے دوسرا دوسری صفت ہے اور ایک ترقیب اضافی ہے مضا مضافل والی مسجد الجامع ان دونوں کے خائدے کیا ہیں الگ الگ ہیں الگ الگ ہیں لہذا ایک ترقیب دوسری کے خائم مقام نہیں ہو سکتی مثلا دیکھئے مالانا ترقیب وصفی کس کو کہتے ہیں جس میں پہلا موصوف ہو اور ثانی کیا ہو میں نے کہا زید جو حالم ہے یہ ترقیب وصفی ہے یہ کس چیز کا خائدہ دے رہی ہے یہ اتصاف الشیع کا خائدہ دے رہی ہے کس متصف ہو رہی ہے دوسری چیز کے ساتھ تو یہاں زید متصف ہو رہا ہے کس چیز کے ساتھ علم کے ساتھ یہ زید کیا ہے ترقیب کے اندر بھئی جی بولتے کیوں نہیں جواب دیا کر زید کیا ہے اور العالم کیا ہے صحیح اور اس ترقیب نے آپ کو کیا بتلا دیا کہ زید کیا ہو رہا ہے متصف ہو رہا ہے کس چیز کے ساتھ علم کے ساتھ دیکھا یہ ترقیب وصفی ہے اور ترقیب وصفی اس بات کا فائدہ یہ بتلاتی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ متصف ہو رہی ہے اور ایک ہے ترقیب اضافی میں کہتا ہوں غلام زیدن یہ کونسی ترقیب ہے ترقیب پہلا مذاف ہے دوسرا مذاف ہے یہ ترقیب اضافی فائدہ دیتی ہے نسبت کہ غلام منصوب ہے کس کی طرف زید کی طرف یہ غلام منصوب ہے کس کی طرف زید کی طرف تو ترقیب وصفی کا کیا فائدہ ہوا ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ متصف ہو رہی ہے اور ترقیب اضافی کسی سے فائدہ دے رہی ہے ایک چیز دوسری چیز کی طرف منصوب ہو رہی ہے تو دونوں کے فائدے الگ الگ ہوئے ایک سے معنی حاصل ہوا اور دوسری سے اضافت اش اش الا اش 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 لہذا جب دونوں کے معنی الگ الگ ہیں تو ایک ترقیب دوسری کے قائم مقام نہیں ہو سکتی وہ معنی جو موسوس صفت کی ترقیب سے حاصل ہو رہا ہے وہ اضافت والی ترقیب سے حاصل نہیں ہو گا لہذا اب المسجد الجامع کے اندر مسجد الجامع کہا جائے بھئی لحاظ کہ وہ ہی معنی حاصل ہو جو کس کا معنی تھا بھئی جو موسوس صفت والی ترقیب سے جو معنی حاصل ہو رہا تھا اضافت والی ترقیب سے بھی وہ معنی حاصل ہو ایسا نہیں ہوتا سورت سمجھ میں تو اضافت آپ کیا کر دیں موسوسوس کی اضافت کس کی طرف کر دیں موسوسوس صفت والا ایسا جائز نہیں یا آپ موسوسوس کیا کر دیں صفت کی اضافت کس کی کلق ہیں تو ایک ترقیب دوسری ترقیب کے قائم مقام نہیں بن سکتی سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ کون فرمار رہے ہیں صاحب کافیہ فرمار رہے ہیں اس پر اس کا تو دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَا يُضاف موسوسوس الى صفت اور مضاف نہیں کیا جاتا موسوسوس کو کس کی طرف اس پر صاحب کافیہ پہ اشکال ہوتا آپ نے کہا موسوسوس کی اضافت صفت کی طرف دو ذکر کیا موسوسوس کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کلام عرب کے اندر کہ موسوسوس کی اضافت صفت کی طرف کرتے ہیں جیسے مسجد جہاں میں اصل میں کیا تھا موسوسوس جانب غربی اور پھر جانب موسوسوس تھا الغربی اس کے صفت پھر اس موسوسوس کی اضافت کر دی غربی کی طرف اور کیا کہتے ہیں جانب غربی یہ عرب کہتے ہیں اسی طرح فلات الولہ اصل میں کیا تھا فلات الولہ تو صلات موسوسوس الولہ اس کے لیکن اس میں کیا کہہ دیتے ہیں فلات الولہ بھی کہتے ہیں بھئے تو موصول کی اضافت کس کی طرف ہوئی اسی طرف باقلت الحمقہ صلاة الع realise پہلے نماز و باقلت الحمقہ یہ اصل میں کیا تھا بھئی الباقلت موصول اور الحمقہ کیا تھا اس کے صفت عرب اس میں کیا کہہ دیتے ہیں باقلت الحمقہ موصول کی اضافت کر دیتے ہیں کس کی طرف تو اے صاحب کافیہ آپ کا قانون تو ٹوٹ رہا ہے ان مثالوں سے تو صاحب کافیہ جواب دے رہے مالانا کہ ساری مثالیں متعول ان میں کیا کی گئی ہے تعویل کی گئی ہے ان میں تعویل کی جائے گی پھر یہ صحیح ہو جائیں گی ہمارے ذابطے کے مطابق ہو جائیں گی بس سمجھ میں آیا بھئی یہ تو پہلے ذابطے پر اشکال تھا اور آگے آ رہا ہے وَمِثْلُ جَرْدُ قَطِیفَتِنْ وَأَخْلَاقُ السِّيَابِنْ اے صاحب کافیہ دوسرا آپ نے کیا ذابطہ ذکر کیا کہ صفت کی اضافت محصوب کی طرف ہم آپ کو دکھاتے ہیں کلام عرب کے اندر صفت کی اضافت محصوب کی طرف ہے قَدْ جَرْدُ قَطِیفَتِنْ جَرْدُ مُضَاقْ ہے قَطِیفَتِنْ مُضَاقْونَ لیکن یہ اصل میں کیا ہے قَطِیفَتُنْ جَرْدُنْ قَطِیفَتُنْ ہے محصوب اور جرْدُنْ کیا ہے تو محصوب صفت ہیں لیکن عرب کیا کر دیا کرتے ہیں صفت کی اضافت یہاں پر محصوب کی طرف کر کے جَرْدُ قَطِیفَتِنْ کہہ دیتے ہیں اور اسی طرح سِيَابُنْ اَخْلَاقُنْ یہ آپس میں محصوب صفت ہیں لیکن اس کے اندر عرب کیا کر دیا کرتے ہیں اخلاق جو صفت ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں اپنے موصوب کی طرف مضاف کر کے اخلاق خود ہی آپ ان کیبیہ کرتے ہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کا دوسرا ذابطہ بھی ٹوٹ گیا اس کا بھی صاحب کافیہ جواب دیں گے کہ اس میں بھی کیا کی گئی ہے تعویل کی گئی ہے کہتے ہیں وَنَحْو مَسْجِدُ الْجَامِعِ اور مَسْجِدُ الْجَامِعِ جیسے وَجَانِبُ الْغَرْبِي اور جانبِ غربی جو ہے صلاة الاولى اور بخلت الحمقہ متعول ان میں کیا کی گئی ہے تعویل کی گئی ہے تعویل کی گئی ہے بخلت الحمقہ یہ اصل میں ہے البخلت الحمقہ یہ کہتے ہیں خرفے کے ساگ خرفے کا ساگ سنا بھئی یعنی سنا ہوا بھئی جی بعض علاقوں میں ابھی بھی اسی نام سے بہرحال کہتا ہے اس کو خرفے کا ساگ بھئی کوئی ساگ کی قسموں کی خاص المسجد بھئی کیا تعویل کی گئی ہے توجہ سے سننا بھئی المسجد الجامعہ اصل میں تھا پھر کیا کر دیا گیا مسجد صاحب کافیہ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ اصل میں ہے مسجد الوقت الجامعی اصل میں کیا ہے مسجد الوقت الجامعی تو مسجد کی اضافات جامعہ کی طرف ہو رہی ہے یا وقت کی طرف ہو رہی ہے وقت کی طرف ہو رہی ہے اور نیس الجامعی مسجد ہے مضاف الوقت کیا ہے الوقت ہے موصوف الجامعہ کیا ہے اس کی صفات موصوب صفت مل کر یہ مضاف علیہ ہوئے کس کے لئے مسجد کے لئے ترکیس سمجھ میں آئی مسجد کیا ہے مضاف اور الوقت کیا ہے موصوب اور الجامع وقت کے موصوب صفت مل کر یہ کیا ہوئے مضاف علیہ بھئی مسجد کے لئے تو مسجد کی اضافت صفت کی طرف ہو رہی ہے یا الوقت کی طرف ہو رہی ہے الوقت کی طرف اور الجامع مسجد کی صفت ہے یا الوقت کی صفت ہے الوقت کی تو دیکھا نہ تو مسجد اپنی صفت کی طرف مضاف ہے مسجد اپنی صفت کی طرف مضاف ہے اور الجامع مسجد کی صفت بھی نہیں سمجھ میں آیا بھائی و جانب الغربی تو یہ کوفہ والے کیا کہتے ہیں یہ ہے الجانب الغربی الجانب محصوف تھا الغربی اس کی صفت تھا پھر اضافت کر گئی گئی صاحب کافیہ اب تعویل کرتے ہیں اس میں تعویل کی گئی ہے جانب المکان الغربی جانب المکان الغربی تو جانب کی اضافت کس کی طرف ہے مکان کی طرف اور المکان ہے محصوف اور الغربی کیا ہے اس کی صفت تو جانب کی اضافت الغربی کی طرف اپنی صفت کی طرف ہے یا المکان کی طرف ہے المکان کی طرف الغربی جانب کی صفت ہے یا المکان کی صفت ہے دیکھا نہ موصوب کی اضافت ہوئی اپنی صفت کی طرف اور نہ ہی الغربی جانب کی صفت ہے وَفْلَاتُ الْاُولَى یہ کیا ہے کہتے ہیں یہ اصل میں ہے فَلَاتُ السَّاعَاتِ الْاُولَى فَلَاتُ السَّاعَاتِ الْاُولَى پہلی گھنٹے کی یا پہلی گھڑی کی نماز فَلَات مُزَاف ہے بھئی السَّاعَاتِ ہی کیا ہے موصوف اُولَى اس کی صفت موصوف صفت ملکار مُزَافِلے ہیں بھئی یہ اصل میں ہے بقلت الحبت الحمقہ بقلت الحبت الحمقہ بقلت الحبت الحمقہ حبہ کہتے ہیں دانے کو بیچ کو بیچ بقلت سبزی اور ترکاری کو کہتے ہیں مولانا البقلت الحمقہ خرفے کا ساگ بقلہ کا کیا معنی سبزی اور ترکاری اور حمقہ یہ حماقت سے ہے حماقت سے یہ حماقت کی طرف منصوب ہے مولانا کہتے ہیں اس لئے کہ یہ ایسی جگہ پہ اگتی ہے یہ جہاں سیلاب کا پنی بہتا ہو سمجھ میں آیا سیلاب کا سیلاب کا پہاڑوں میں بارش ہو جائے پہاڑوں میں بارش ہو جائے پانی وہاں سے نکلتا ہے راستے بنے ہوتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے دوسری طرف دھلوان کی طرف جاتا ہے جو پہاڑی لاکھوں میں رہتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا سمجھ میں آیا اور بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اگر دیہات وغیرہ کی طرف رکھ کر لیں تو تباہی مچا دیتا ہے اتنا پانی ہوتا ہے بھئی تو یہ جو وہ جو سیلاب کی جگہیں بنی ہوتی ہیں ان جگہوں میں یہ اگتی ہے یہ تھا گتا ہے اور پیروں کی جگہ میں بھئی کہ قدموں تلے روندہ جاتا ہے تو اس لیے اس کو نسبت کر دی کہ یہ تو سبزی کس قسم کی ہے اماقت کی والی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی احفق سبزی ہے یوں کہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی بھئی کیسی جگہ پر اکتی ہے جہاں اس کے نقصان ہے بھئی تو بارال یہ نام ہے مولانا نام اس طرح مشہور ہوا بھئی اس کا بقلت الحمقہ بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ اصل میں کیا ہے بقلت الحبت الحمقہ تو حبہ کہتے ہیں بیج کو حمقہ وہ بیج جو حمقہ ہے اس کی سرکاری اس کی سبزی بھئی وَمِثْلُ جَرْدُ قَطِیفَتٍ وَأَخْلَاقُ سِيَابٍ مُتَعَوَّلُن اور دوسرے ذابطے پر اشکال ہو رہا تھا کہ اس میں یہاں تو دیکھو صفت کی ذابط کس کی طرف ہو رہی ہے موصل علامت ابن حریف کیا فرمائی کہ یہاں پر بھی تعویل کی گئی کس طرح کہتے ہیں اصل میں تو یوں تھا قَطِیفَتٌ جَرْدُن کیا تھا قَطِیفَتٌ جَرْدُن قَطِیفَتٌ تھا موصوف قطیفہ کس کو کہتے ہیں بھئی قطیفہ کہتے ہیں مقملی چادر کو بھئی قطیفہ کس کو کہتے ہیں مقمل جانتے ہو بھئی کسے کہتے ہیں مقمل جانتے ہو نام سنا یا نہیں سنا یاد رکھو مقمل وہ کپڑا جس پہ بال ہوں دیکھا یا نہیں دیکھا کبھی بھئی بعض کپڑوں پر بریق سے بال ہوتے ہیں بھئی نہیں دیکھیں بھئی عورتوں کے کپڑے آج کل بلکہ عام ہیں اس طرح کے کپڑے بھئی اس پر کیا ہوتے ہیں بریق سے بال ہوتے ہیں چھوٹے سے ابھی بھی ذہن میں نہیں آیا سبحان اللہ بھئی وہ نرم ملائن سے ہاتھ وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں یہ نہیں میں کہا رہا کہ چار پانچ انچ لمبے بال ہوتے ہیں کارپٹ نہیں ہوتا وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں وہ بالوں والی کپڑے کو کیا کہتے ہیں مخمل کہتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ جو مخملی چادر ہے اس کو قطیفہ کہتے ہیں مخملی چادر کو کیا کہتے ہیں قطیفہ تن کہتے ہیں اور یہ کپڑا جب پرانا ہو جائے کرتا ہے وہ سیدھا ہو جائے تو اس کے بال اڑتے چلے جاتے ہیں بھئی سمجھ میں ہے جیسے انسان پرانا ہوتا جائے تو اس کے بھی بال کیا ہیں اڑتے چلے جاتے ہیں تو یہ جو پرانی بوسیدہ بے بال بغیر بالوں کے یہ جو محملی چادر ہو اس کو کیا کہتے ہیں قطیفتن جردن جردن کا معنی بے بال بغیر بالوں کے معنی اجرت گنجے کو کہتے ہیں بھئی اجرت کس کو کہتے ہیں گنجے کو کہتے ہیں بھئی تو یہ قطیفتن جردن قطیفہ محملی چادر اور جردن کا کیا معنی کیا میں نے بے بال بھئیر سمجھ میں آیا بوسیدہ بوسیدہ قرآنی تو قطیفتن تھا موصوف جردن تھی اس کی صفات پھر کیا کیا گیا قطیفہ کو حضف کر لیا گیا کیا کر لیا گیا قطیفہ کو حضف کر لیا گیا تو کہہ رہے گیا جردن اور جردن کا کیا معنی پرانا یا پرانی اور وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی پرانا یا پرانی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی تو اب اس میں عموم تھا تو لہذا آگئے اس کی اضافت کر دی قطیفہ کی طرف کیا کر دی اب اس میں تختیص آگئی پہلے جرد عام تھا کوئی بھی چیز پرانی ہو وہ کیا ہے جردن لیکن جب اس کی اضافت کر دی کس کی طرف قطیفہ کی طرف اس نے کسی چیز کا خائدہ دیا تختیص کا خائدہ دیا کہ وہ پرانی چیز کیا ہے محملی چادر ہے کوئی اور چیز نہیں بھئی اسی طرح اخلاق سیاب یہ آخر میں تھا سیابن اخلاق ایسے کپڑے جو پرانے ہیں اخلاق جمع ہے خلق اس کی علام کے فتحے کے ساتھ ہے اور پرانے کپڑے پھر کیا گیا سیاب کو حضب کیا گیا کہہ رہے گیا اخلاق پرانے اور پرانی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی تو اب اس میں ابحام تھا لہٰذا اس کی اضافت کس کی طرف کر دی سیاب کی طرف تو معلوم ہوا وہ پرانے کس کی جنس میں سے ہے پرانی چیز کس جنس میں سے ہے کپڑے کی جنس میں سے ہے تو تخصیص آگئی کیا آگئی سورت سمجھ میں آئی بھئی بھئی جرد و خطیفت ان اصل میں کیا تھا خطیفت ان جرد ان پھر کیا کیا گیا خطیفہ کو حضب کیا گیا تو جرد ان رہ گیا اور جرد ان تو کیا ہے عام ہوا کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی لہٰذا پھر آگے کیا کر دی گئی اس کی خطیفہ کی طرف اضافت کر دی گئی اضافت نے کس چیز کا فائدہ دیا تخصیص کا کہ یہ پرانی اور بوسیدہ چیز کی جنس میں سے ہے خطیفہ کی جنس میں سے ہے مخملی چادر کی جنس اسی طرح بھئی اخلاق سیابی یہ اصل میں کیا تھا سیاب ان اخلاق ان تھا پھر کیا کیا گیا سیاب ان کو حضب کر دیا گیا اخلاق اکیلا رہ گیا اس کے معنی پرانے اور پرانے تو کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں تو لہارہ اس میں عموم تھا تو اب اس کی کس کی طرف اضافت کر دی سیاب کی طرف تو کیا بھئی اس کے اندر سخصیت مانو گا کہ وہ پرانے کیا ہیں کس جنس میں سے ہیں کپڑے کی جنس میں سے ہیں بھئی تو کہہ دیئے ہوں مثل جرد قطیفت و اخلاق سیاب من متعول اور جرد قطیفہ اور اخلاق سیاب جیسے مثالیں متعول ان میں تابعیل کی گئی ہے وَلَا يُزَا قُسْمٌ مُمَاسِلٌ لِلْمُزَا فِي لَيْهِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ قَلَيْسِنْ وَأَصَدٍ وَحَبْزٍ وَمَنَعِنْ لِعَادْمِ فَائِدَةِ یاد رکھو یہ ہائے پورز آتا بتلا رہے ہیں صاحبِ کافیہ کہتے ہیں کہ اگر دو اسم ہوں بھئی جو ملکل ایک جیسے ہوں عموم و خصوص کے اعتبار سے پہلے کے اندر جتنا عموم دوسرے کے اندر بھی اتنا عموم یا پہلے کے اندر جتنا خصوص دوسرے کے اندر بھی اتنا عموم تو پھر ان کی اضافت ایک دوسرے کی طرف نہیں کی جائے گی کیونکہ اضافت کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی لیس کا معنی بھی شیر عصد کا معنی بھی شیر اب میں ان کی اضافت کرتا ہوں جا آنی لیسو عصدن میرے پاس شیر کا شیر آیا کوئی فائدہ ہوا کوئی فائدہ بھئی تخصیص آئی کچھ بھی نہیں آئی بھئی کیونکہ شیر کا لیسو کبھی کیا معنی تھا عصد کا بھی کیا معنی تھا اور دونوں میں عموم و خصوص کیا ہے عموم برابر ہے جتنا عموم لیسو کے اندر اسے عموم کس کے اندر عصد کے اندر بھی لہٰذا اس اضافت کا کوئی فائدہ نہیں یا جیسے منع کا معنی بھی روکنا اور حبس کا معنی بھی روکنا اب ان کی اضافتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں جائے کیونکہ دونوں کیا ہیں عموم و خصوص میں عمومیں برابر ہیں میں کہتا ہوں کوئی فائدہ ہوا منع کرنے کا منع کرنا کوئی فائدہ ہوا کوئی فائدہ نہیں لہذا یہ جائز لہذا ذاپتہ کیا ذکر کریں گے صاحب کافیا کہ دو اثم آپس میں کیا ہوں مشابہ ہوں تو ان میں سے کسی ایک اضافت دوسرے کی طرف نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کے ترکیب کا کوئی فائدہ نہیں تو کہتے ہیں اضافت نہیں کی جاتی اسم ایسا اسم جو مضافل ہے کہ مشابہ ہو کس چیز میں فی العموم والخصوص کس چیز میں مشابہ ہو عموم والخصوص میں تو اضافت نہیں کی جائے گی ایسے اسم کی جو عموم و خصوص میں مضاپلے کے مشابہ ہو قلیسن و اصدن جیسے لیس اور اصد یہ مثال ہے عین کی مولانا کس کے مثال ہے بھئی شیر کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے بھئی وجود ہے تو عین وہ چیز جس کا وجود ہو تو یہ پہلے مثال لیس اور اصد کو ذکر کیا یہ عین کی مثال ہے جن کا وجود ہے وحابسن ومنعین دوسرے مترابق لفظ حابس اور منع حابس کا معنی بھی روکنا اور منع کا معنی بھی روکنا تو روکنا ہے مستر اور مستر کا کوئی خارج میں وجود ہے میں نے بتایا تھا مستر کا خارج کے اندر کوئی وجود نہیں ہاں خارج میں مستر سے حاصل ہونے والی حیعت ہے دوڑنا ہمیں خارج میں نظر نہیں آئے گا بلکہ کیا نظر آئے گی دوڑ نظر آئے گی ہنسنا ہمیں خارج میں نظر نہیں آتا بلکہ ہنسی خارج میں نظر آئے گی تو یہ معنی ہے حبث اور منع کس قبیل سے ہیں مانع کی قبیل سے جس کا خارج میں وجود نہیں سورت سمجھ میں آگئی تو پہلی مثال لیس و اسد عین کی قبیل سے ہیں اور حبث و منع مانع کی قبیل سے تو کہتے ہیں کہ مضاف نہیں کیا جائے گا لِعَادَمِ الْفَائِدَةِ فائدے کے نہ ہونے کی وجہ سے بِخِلاَفِ قُلُ الدَّرَاہِمِ وَعَيْنُ الشَّئِئِ فَإِنَّهُ يَفْتَصُ بِهِ بَخِلاَفْ قُلُ الدَّرَاہِمِ وَعَيْنُ الشَّئِئِ جیسی ترکیب یہ جائز ہے فَإِنَّهُ يَفْتَصُ بِهِ اس لیے کہ اس سے مضاف خاص ہو جاتا ہے بھئے دیکھو کہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ عموم و خصوص میں دونوں برابر ہوں تو پھر اضافت جائز نہیں لیکن اگر مضاف عام ہو مضافل ہے خاص ہو پھر اضافت جائز ہے مضاف کیا ہو عام ہو اور مضافل ہے خاص ہو پھر اضافت جائز ہے دیکھو قُلُ الدَّرَاہِم قُلْ عام ہے مولانا قُل کیا ہے ساری کی ساری چیز یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے قُل کیا بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے قُل بھئی اور اَدْ دَرَاہِم کیا ہے خاص ہیں تو پہلا ہے عام ثانی ہے خاص اور عام کی اضافت خاص کی طرح جائز ہے کل الدراہم میں کہتا ہوں یہ ترکیب اضافت کیا ہے جائز ہے اس نے کچھ چیز کا فائدہ دیا تخصیص کا یعنی کہ سارے کے سارے ہی درہم کیا ہیں مراد ہیں سارے کے سارے درہم سمجھ میں آیا تو اضافت العام کیا ہے جائز ہے اسی طرح وہ عین الشیعی عین والانا عین وہ چیز جس کا وجود ہو عین کیا ہے اور عشہ خاص چیز آپ کے سامنے ایک چیز مثلا بڑی ہے علی فلام آیا نا متعین ہے کہ تائین کس کے لئے آیا کرتا ہے علی فلام تائین اشارہ کرنے کے لئے تو کوئی خاص چیز جو ہے متعین چیز عین الشیعی عین الشیعی والانا کیا ہے عین یہ اضافت جائز ہے اس لئے کہ اس میں پہلا عام ہے اور ثانی کیا ہے خاص ہے اور عام کی اضافت خاص کی طرح جائز ہے بے عین کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کا وجود ہو سکتا ہے اور عشہ یہ کیا ہے خاص ہے وہ متعین چیز علی فلام کے لئے متعین چیز کی طرح اشارہ ہوا تو وہ متعین چیز تو وجود اس متعین چیز کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے تو عام کے اضافت کس کی طرف ہو گئی ساتھ کی طرف پر یہ جائز ہے کیونکہ اس سے اس عام میں بھی کیا آ جائے گی تخصیص آ جائے گی تو کہتے ہیں بخلافی کل دراہیمی وعین وشی یا بخلافی کل دراہیم پڑھ لیں چاہے اس کو احراب حقائق پڑھ لیں یا کل دراہیم پڑھ لیں کیونکہ یہ مضافلہ ہے بخلاف کے لئے دونوں طرح جائز بخلاف کل دراہیمی وعین وشی یہ جائز ہے مانا فینہو یختص بھی اس لئے کہ مضاف جو ہے یختص بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا مضافلے کے ساتھ خاص ہو جائے گا اچھا صاحب کافیہ نے کیا بس لیا ذابطہ بھائی جب دو ایسے میں ایک دوسرے کے مشابہ جب مشابہ ہوں تو ایک کی ذابط دوسرے کی طرف جائز نہیں کہتے ہیں ہم صاحب کافیہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ دو اسم ہیں جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں عموم و خصوص کے اندر پھر بھی ایک کی ذابط دوسرے کی طرف کی گئی ہے عارف کے ساتھ سنے ہم نے سعید و کرزن سعید و کرزن یاد رکھو سعید ایک آدمی تھا اس کا نام تھا اور کرز اس کا لقب تھا کرز اس کا کیا تھا لقب تھا جو قوم وغیرہ کی طرف سے ملا ہو تو آپ دیکھئے سعید سے بھی مراد وہی شخص ہے اور کرز سے بھی مراد وہی شخص ہے تو یہ دونوں خصوص کے اندر کیا ہوئے برابر ہوئے اور آپ نے بتایا کہ خصوص و عموم میں برابر ہوں تو پھر اضافت جائے لیکن یہاں سعید و کرزن کہتے ہیں سعید کی اضافت کس کی طرف ہوئے حالانکہ دونوں اسماں کیا ہیں خصوص کے اندر برابر ہیں سورج سمجھ میں آئی تو صاحبے کے فرماتے ہیں وَقَوْلُهُمْ اور عربوں کا کہنا سعید کرزن وَنَحْوُهُمْتَعَوَّلُنْ اور اس جیسے لقب جو ہیں ان میں تعویل کی گئی ہے ان میں کیا کی گئی ہے تعویل کی گئی ہے کیسے تعویل؟ یاد رکھو ایک ہے ڈال ایک ہے مدلول ایک ہے ڈال ایک ہے جب میں نے کہا لفظ زید کس پر دلالت کی ذات زید بر میں نے کہا زید آ گیا آپ کیا سمجھ گئے وہ زید جس کا نام کیا ہے وہ آ گئی سورج سمجھ میں آئی تو ایک ہے ڈال ایک مدلول یہ یوں کہو ایک ہے اسام ایک ہے مسمہ زید اسم ہے اور وہ جو ذات زید ہے وہ کیا ہے مسمہ تو میں نے کہا زید آ گیا کیا مانا وہ ذات جو اس زید کے نام کے ساتھ موسم ہے وہ آ گئی تو اسم بول کر کیا مراد لیا میں نے مسمہ اور میں کہتا ہوں میں نے زید لکھا کیا مانا اسم اسم زید لکھا یا وہ ذات زید لکھی اسم زید لکھا تو کبھی اسم بول کر ذات مراد لی جاتی ہے وہ مسمہ مراد لیا جاتا ہے اور کبھی اسم بول کر اسم ہی مراد لیتے ہیں سورج سمجھ میں آ گئی بھئی میں نے کہا میرے پاس زید آیا اسے کون مراد ہے اسم یا مسمہ مسمہ آتا ہے آپ کے پاس لفظ زید نہیں آتا اور میں نے کہا میں نے زید لکھا اسے کیا مراد ہے اسم تو کبھی اسم بول کر اسم ہی مراد ہوتا ہے اور کبھی اسم بول کر مسمہ یہ یوں کہے ان میں سے ایک کیا ہے داد دوسرا کیا ہے مضلول ہے تو جب اس میں یہ تعلیل کی گئی ہے ہمارا نا کہ سعید جو پہلا لفظ ہے اس سے مراد لے لیا مضلول سعید جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے بھئی سعید مسمہ مراد لیا وہ ذات مراد لی لی کیا مراد لے لی سعید کی ذات اور قرد سے لفظ مراد لے لیا قرد سے کیا مراد لے لیا لفظ مراد لے لیا تو کیا معنی ہوا مثل میں نے کہا جانی سعید قرد جانی سعید قرد تو کیا سعید کس معنی میں ہے ذات یا مدلول ذات یا مدلول اور کرس مراد یہ لفظ ہے کرس مراد یہ اسم ہی ہے جیسے میں نے کہا میں نے زید لکھا کیا مراد ہے یہ لفظی مراد ہے جو میں بول رہا ہوں زید کا لفظ میں نے لکھا تو کرس بھی یہاں کیا مراد ہے لفظ کرس ہی سنبانہ یہ ہوا جانی سعید و کرزن سعید سے کیا مراد دیا مدلول اور کرس سے کیا مراد دیا وہی لفظ تو گویا میں نے یوں کہا جانی سعید و کرزن آیا میرے پاس مدلول اس لفظ کا اس لفظ کا مدلول میرے پاس آیا قرض کا مدلول میرے پاس آیا سعید قرض قرض کا بھئے قرض کا مدلول کون ہے وہ ذات ہے وہ ذات ہے سورت سمجھ میں آئی بھئے مانا سمجھ میں آیا بھئے یوں کہلو یا یوں کہلو میرے پاس قرض کا مدلول جس پہ قرض دلالت کر رہا ہے وہ آیا سورت سمجھ میں آگئی بھئے چلیے مالانا اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی